آج ہم ایک یوٹیوب چینل آرٹ بنانے جا رہے ہیں جو کہ فورپال سے ریلیٹیڈ ہے یا سپورٹ سے ریلیٹیڈ چینل کے لیے ہیں امید ہے کہ آپ کو وہ بہت پسند آئے گا اس کے لیے میں نے کہا کہا ہے کہ یہ والا اپٹیکل فلیر لیا ہے ساتھ میں یہ پکچر ہے اور فائل سائز تو آپ کو گوگل کر سکتے اور اس کے لیے میں نے اگریڈینٹ یہ والا لیا ہے فورگراؤنڈ کلر میں یہ کوڈ ہے آپ نوٹ کر لیں اور اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ یہ والا اس کا کوڈ ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے میں یہاں اگریڈینٹورلے میں جاؤں گا اور یہاں پر کیونکہ میں نے سلٹ کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپٹیکل فلیر لیا تھا اسے ہم نے ڈیک کرنا ہے ڈیک کرنے کے بعد کنٹرول ڈری ٹھری ٹرانسفورم کر کے اس کا سائز ہم نے اتنا چھوٹا کر دیں دیکھیں یہاں پر رکھ لیجیے اب اس کے بعد یہاں پر سکرین کر دیں جس کو رائٹ ہو گیا اور اس کی اپیسٹی تھوڑی سی کم کر دیں اب اس کے بعد اسی کی کوپیز آپ نے کرنی ہے اور یہاں پہ اور ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ آپ رکھ لیجیے ٹیک ہو گیا اور یہاں تک کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں ٹیک ہو گیا اور اس کو یہاں پہ یہ کرنے کے بعد اب میں ایک شیپ ڈراؤ کروں گا سرکل شیپ کچھ اس طرح سے ٹرائٹ ہو گیا اور اس کا جو سٹروک ہے وہ میں آف کر رہا ہوں اور آف کرنے کے بعد یہاں پہ اسے رکھوں گا اور پکچر جو ہم نے اس بچے کی لیتی اسے ہم یہاں پہ ڈریک کریں گے کنٹرول ٹی فری ٹرانس فارم کریں گے اس کو یہاں پہ تاکہ یہ یہاں پہ اڈجسٹ آ جائے اس کے بعد یہاں پہ ہم کنٹرول ٹی پریس کر کے اس کو مزید اڈجسٹ کریں گے یہاں تک اوکے ہوا اب اسی ریکٹینگل کی ایک کوپی لیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھیں گے ٹیک ہے اور اس کو ایک دفعہ دوبارہ کریٹل پہ موس کریں گے ٹیک ہو گیا یہاں پہ اور اس کو ہم اس کے بیک پہ لائیں گے یہاں پہ اور اس کا جو کو فیلیو ختم کر دیں گے سٹروک کو آن کر دیں گے وائٹ کنٹرول ٹی پریس کر کے کنٹرول ٹی پریس کریں گے ٹیک ہے اور اس کا سائز ہم بڑا کر دیں گے اور یہاں سے ڈاٹڈ جو ہے وہ ہم سلیکل کر لیں گے ٹیک ہو گیا یہاں تک ہمارا کافی حد تک ڈیزائن کمپیٹ ہو چکے اب ہمارے پاس کچھ آئیکن ہے سوشل میڈیا کے وہ ہمیں ایٹ کرنے اور چینل کا نام ہمیں ایٹ کرنے سب سے پہلے ہم چینل کا نیم ہمیں ایٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ٹیک ہے میسی اور یہاں پہ ہم اس کا میٹک ٹیک ہو گیا یہاں پہ اور اس کا جو سائز ہے وہاں اس کے برابر کرنے کی چھوٹا کر لیں اور اس کو بلیک کی بجائے میں اس کا ریگلر جو فیملی سٹائل ہے وہاں میں اس کا دے رہا ہوں ٹیک ہو گیا اب اس کے بعد ہمارے پاس جو آئیکن ہے وہ ہم نے اس کے ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ لوگ لوگ پہ رہا ہوں ٹیک ہوکے ہاں ٹیک ہوکے ہاں پہ اس کو رکھیں گے اور یہاں پر اس کے بعد ہمارے پاس ہے فیس بک فیس بک کا اچھی جو آئیکن ہے وہ میں اس کو یہاں پہ اچسٹ کروں گا اکیا اکیا اور اسٹرگرام کا جو آئیکن اس کو بھی بیک کر کے میں یہاں پہ اکیا اکیا یہ تینوں سوشل آئیکن ہمارے پاس آگئی ہیں اب اس کے بعد جو سوشل پیجز کے آپ کے لنکس ہیں آپ پروجیکٹ وائز جو بھی ہو آپ کر سکتے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ میں 3 لے کر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ رکھیں اس کو ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے آپ اپنے پروجیکٹ وائز جو بھی آپ کو پروجیکٹ ملتا ہے اکارڈنگ ٹو کلائنٹ ریکوائرمنٹ جو ان کے سوشل لنکس ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے اسٹرگرام ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے تینوں سوشل آئیکن ایڈ ہو گیا جی سوشل آئیکن بھی آپ کے ایڈ ہو گئے اب میں برش لوں گا اور نیو لیئر لوں گا اور اس کے بعد اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ یہ کلر لے کے اس برش کو یہاں پہ اپلائے کروں گا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہو گیا ایک یہاں پہ کر لیتے ہیں اور ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ اور ایک اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کتنی سمپل ٹیکنیس کو یوز کرتے ہوئے میں نے کتنا خوبصورت سا بینر ڈیزائن کیا آپ اس کے ساتھ مطلب اس کا جو بلینڈنگ موڈ ہے آپ چینج کر کے دیکھیں خوبصورت سا ایفیکٹس ایک خوبصورت سا ایفیکٹس آپ کو بنتا ہو دکھائی دے گا دیکھیں کتنا خوبصورت سا لگ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں آج کا ٹوٹوریل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور مجھے بتائیئے کہ آپ کو آج کا ٹوٹوریل کیسے لگا عامل کو جازت دیجئے اللہ حافظ